السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بتاریخ بارہ جون دوہزار اکیس کا یہ پہلا درس ہے جو کی جامع الامام الترمزی رحمہ اللہ کتاب سے متعلق امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی مختصر سوانے ہیں ان کا نام محمد ابن عیسی ابن سورہ ابن موسی ابن ضحاق السلمی ابو عیسی الترمزی ہے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ دو سو دس ہجری کے آس پاس پیدا ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نابینہ پیدا ہوئے تھے مگر صحیح اور درست بات یہ ہے کہ بڑی عمر میں ہونے کے بعد جب تربع علم کے لئے انہوں نے رہلا کیا تو ان کی بینائی جاتی رہی علم حاصل کرنے کے لئے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ نے اپنے علاقے خوراسان، بخارہ، مر، رئی، سمرقند وغیرہ کی طرف رہلت کیا اپنے علاقے کے علاوہ ان تمام جگہوں کی طرف انہوں نے رہلت کیا سفر کیا اور عراق، بغداد، بصرہ، واسط، کوفہ، حرمین یعنی مکہ مدینہ بھی گئے اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد وہ بغداد بھی گئے پر مصر اور شام کا سفر نہ کر سکے یہ تربع علم کے لئے ان کے متعدد اسفار کا خلاصہ ہے امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے بہت دھیر سارے اہل علم، مشایخ، محدثین سے علم حاصل کیے جن میں سے چند نام یہ ہیں نمبر ایک عبداللہ بن معاویہ ابن موسیٰ الجماحی ابو جعفر البصری جو کی دو سو تہہ تالیس ہجری میں وفات پائے سو سے زیادہ سال کی عمر اللہ رب العالمین نے انہیں آتا فرمائی تھی نمبر دو قطعبہ ابن سعید ابن جمیل ابن طریف ابو رجا السقفی جو کی سقا بھی ہیں اور کتب ستہ میں ان کی روایات ہیں انہی مشہور مشایخ میں سے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجعفی ابو عبداللہ البخاری بھی امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کے بڑے مشایخ میں سے ہیں امام ترمزی رحمت اللہ علیہ سے اشتفادہ کرنے والے بہت سارے تلامزہ ہیں جن میں چند نام یہ ہیں نمبر ایک محمد ابن احمد ابن محبوب المروزی المحبوبی جو کی جامعی ترمزی کے مشہور رواعت میں سے نمبر دو حیثم ابن قلیب الشاشی جن کی مستقل ایک مسند بھی ہے مسند الشاشی کے نام سے اور وہ امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب الشمائل کے راوی بھی ہیں نمبر تین حمد ابن شاکر الوراق ابو محمد النصفی یہ چند اہم مشہور تلامزہ ہیں جنہوں نے امام ترمزی رحمت اللہ علیہ سے استفادہ کیا امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کو اللہ رب العالمین نے بڑے دھیر ساری خوبیوں سے نمازہ تھا انہی بڑی خوبیوں میں سے ایک ان کا اوسعت حفظ بھی تھا ایک واقعہ امام ترمزی خود اپنے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ میں مکہ کے راستے میں تھا اور ایک شیخ سے دو جز پر مشتمل حادیث میں نے نوٹ کر لی تھی جو میں نے نوٹ کیا تھا وہ بلکل سفید ہو چکے ہیں تو ان کی جو ان کے کہنے لگے اپنے شیخ سے کہا کہ آپ ان حادیث کے علاوہ کوئی اور حدیث ہیں مجھ سے ابھی بیان کریں انہوں نے چالیس حدیثیں اس مجلس کے اندر بیان کی پھر اس کے بعد سنانے کیلئے انہوں نے مجھ سے کہا میں نے مکمل طور پر انہیں سنا دیا ایک حرف کی غلطی بھی اس کے اندر نہیں ہوئی اواقعہ سیر آلام نوبلہ جل نمبر تیرہ صفحہ نمبر دو سو چوہتر میں موجود ہے اس سے امام تلمزی رحمت اللہ علیہ کی کشادہ حفظ کا سیادہ حفظ کا پتہ چکتا ہے اسی بنیاد پر اس وقت کے علماء نے امام تلمزی رحمت اللہ علیہ کی خوب خوب تعریف فرمائی چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے شاگرد امام تلمزی کے بارے میں فرماتے ہیں من تفعتو بیہی اکثارا بمن تفع بی میں نے جتنا ان سے استفادہ کیا ہے اس کے بنسبت جو انہوں نے مجھ سے استفادہ کیا ہے زیادہ ہے یعنی میں نے زیادہ استفادہ کیا ہے اپنے شاگرد سے بنسبت ان کا مجھ سے استفادہ کرتا ہے مجھ سے استفادہ کرنے سے امام ابن حبان فرماتے ہیں کانا ابو عیسی ممن جمع اصنف وحفظ وذاکر امام تلمزی ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اکٹھا کیا اور کتابی شکل دی یاد کیے اور مذاکرے میں انہیں سنایا بھی امام سمعانی فرماتے ہیں احد الاعمت الحفاظ المبرزین امام تلمزی امام میں سے ایک ہیں جو کی حافظ جو کی حافظ تھے اور عام حفاظ میں سے نہیں بلکہ قابل ذکر بارز شخصیات میں سے تھے وَمَن نَفَعَ اللَّهُ بِهِ الْمُسْلِمِينَ اور ان لوگوں میں سے تھے جن سے اللہ نے مسلمانوں کو نفع پہنچایا امام زہبی فرماتے ہیں الحافظ العلم یہ حافظ بھی تھے اور چوٹی کے عالم تھے امام تھے اور بارع ماہر تھے وَقَال یہ بھی فرمایا سِقَةٌ مُجْمُعُ عَلَيْهِ قابل اعتبار سِقَة تھے اور اس پر اہل علم کا اتفاق امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے کئی کتابیں تصنیف فرمائیں ان میں مشہور ترین کتاب یہ جامع ترمیزی ہے اور سونن کے نام سے بھی مشہور ہے نمبر دو شمائل النبی صلی اللہ علیہ نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ کی خوبیوں اوصاف سے متعلق یہ ایک کتاب ہے جو انہوں نے تصنیف کی ہے ایک کتاب چھپ چکی ہے نمبر تین تسمیت و اصحاب رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ کتاب یہ کتاب بھی چھپی ہوئی ہے نمبر چار العلل المفرد جو کی العلل القبیر کے نام سے بھی مشہور ہے یہ کتاب بھی چھپ چکی ہے نمبر پانچ الزہد زہد نمی کتاب ہے نمبر چھے الاسماء والکنا نمبر سات الموقوف نمبر آٹھ التاریخ نمبر نو التفسیر یہ متعدد کتابیں ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ کی زندگی جو علم و عمل سے عبارت تھی اس بڑے امام کی اور ہمیشہ دین کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنے اوقات کو آباد رکھا ایک وقت آیا کہ وہ اس دنیا سے چلے گئے اپنے مقررہ وقت پر جو رب کریم نے ان کے لئے مقدر کیا تھے چنانچہ ترمیز کی اندر تیرہ رجب دو سو انیاسی ہجری تیرہ رجب دو سو انیاسی ہجری میں افات پائی اور اسی کے ساتھ ساتھ امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ کا کارنامہ جو کی آپ کی ذریعے سے امت تک پہنچا الحمدللہ بتمام و کمال لوگوں نے اس سے خوب خوب استفادہ فرمایا اللہ رب العالمین ہم سب کو امام ترمیزی اور ان جیسے دیگر عیمہ سے خوب خوب استفادہ کرنے کی تو فیق مرش ساتھ اللہ ساتھ ساتھ ساتھ